گریب بندہ چکن کھا لیتا تھا اب دو ایسا آ گیا کہ بندہ چکن بھی نہیں کھا سکتا ہم لوگ کیا کرے گا ستارہ اٹھارہ ازار پر ہم لوگوں کا تنکھا ہے ہم لوگ آ رہے ہیں ہم پریشان ہیں ہم کیا کرے گا گریب آدمی کی تو پہنچ سے ہر چیز نکلتی جا رہی ہے یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ابھی بہت مہنگائی ہے تھوڑا خدا کھمانو جیبو میں پیسے ہیں لیکن چیز ملنے رہے ہیں تھوڑا غریبوں کا بارے میں بھی سوچے تھوڑا اسے اپیل ہے کہ غریبوں کا تھوڑا حال پہ رہم کھاوے مہنگائی 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 عوام کی ایک ہی دوہائی کیا کھائیں کیا پکائیں سب کچھ بس سے باہر چلا گیا غریب کے لیے کچھ نہ بچا آٹے کے لیے عوام دردر کی ڈھوکنے کھانے لگے برائلر مرگی کو ہاتھ لگانے سے ڈرنے لگے لاہور میں مرگی کا گوشت پانچ سو اسی روپے فی کلو بکنے لگا کوئٹا میں پانچ سو ستر روپے پر چلا گیا بدین میں برائلر کا گوشت چھ سو اسی روپے فی کلو مل بھر میں آٹا بھی نہ پہ سرکاری آٹے کے لیے عوام رول گئے کراچی میں آٹا مزید دس روپے کلو مہنگا فی کلو ریٹ ایک سو چالیس روپے ہو گیا لاہور میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں جہاں آٹا موجود وہاں لمبی لائنیں شہری ذرت نفس کے بدلے آٹا لینے پر مجبور غریب دہائیاں دیتے رونے لگے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی تفل تسلیہ درامدی گندم جنوری کے آخر تک پہنچنے کی خبر دے دی یہ کوئی شک نہیں ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی آج چنو مہینے پہلے تو انتہائی مقدوش حالات تھے آئیم ایف سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ سکا تھا حکومت کی بدترین نا اہلی کی بنا پر گیس ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے وزیراعظم شہباز شریف کا ملک مہنگائی کا اعتراف مجبوریاں گوا دیں ہاتھ کھڑے کر دیئے کہاں مہنگائی ایروج پر ہے اس میں کوئی شک نہیں انتہائی مقدوش حالات میں حکومت سنبھالی آئیم ایف سے معاہدہ ٹوٹ چکا ہے پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں خود ہمت پیدا کرنی ہوگی پاکستان اس دیئے وجود میں آیا تھا کہ سب کو برابر حقوق ملے سب اپنی محنت کے بلبوتے پر معاشرے میں اپنا مقام حاصل کریں گے آج احسان نہیں ہے آج جس کی لاتھی اس کی بھینس ہے تیس جون تک زر مبادلہ کی زخائر بہتر ہو جائیں گے یقین ہے ملک دیبالیا نہیں ہوگا عوام پرے شان نہ ہو مزیر خزانہ احسان دار نے پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر گمراہ کن قرار دے دیا کہاں معاشی مینجمنٹ سے صورتحال بہتر ہو جائے گی سعودی عرب سے جلد مدد ملنے کے لیے پر امید ہیں چین کا اپنا نظام ہے تھوڑا وقت لگتا ہے نشکاری پر توجہ دے رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں سب مطمئن تھے یہ سارا کیا تھرہ پی ٹی آئی کا ہے لیگی ایم پی ایس قیادت کے سامنے پھچ پڑے گلے شکوے اور شکایات کے امبار لگا دیئے نون لیگ کے ایم پی ایس کے تحفظات دور کرنے کے لیے اجلاس مختف ازداد کے پندرہ رکھنے پنجاب اسمبلی کے شرکت ارکان نے کہا ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جاتا ہے مہنگائی کی وجہ سے حلقوں میں عوام کا ساندھا نہیں کر پا رہے ارکان کی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی جمان اعتماد کے ووٹ سے پہلے اپنے حلقوں کے لیے پانچ پانچ کروڑ روپے مانگ لیے اعلان تو کر دیا مارکیٹیں جلد بند کون کرائے گا ملک بھر میں کہیں بھی حکومتی پیسے پر عمل درامت نہ ہو سکا تاجروں نے کاربائی پر احتجاج کی دھمکی بھی دے دی کہا زبردستی دکانیں بند کرائے گئیں تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا